ہلو ایفرین ہافی بلدی فائن سٹارٹ کرتے ہیں فرماکالوجی کے چپٹر نمبر مختلف بک میں پیپٹین سکسٹین ہی ڈرک اپیکٹ آن ہٹ کے بارے میں ہٹ جو ڈرگ ہے وہ اٹ کریں گے ہٹ پر اس کے سائیڈ اپکٹ اس کا اپکٹ کیا ہوں گے مختلف قسم کن کون سے بیماری کے لیے ہم کن کون سے ڈرگ جوز کریں گے صحیح سو پرمکالو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے انٹرڈکشن دیا ہے پرمکالو جی کی تو ڈرگ اپکٹ آندہ کارڈویسکولر سسٹم سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں لیا آتا ہے ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ انکریز انڈا بلٹ پریشن جب بلٹ پریشن کیا ہو جائے انکریز ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن کس سے انکریز ہو جائے ایک لیمٹ ہو دو اس سے اگر انکریز ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہہ دہیں ہائپر تینشن تو وہ ویلیو ہے بی پی جو ہے نا وہ کیا ہے ون پوٹی بائی ایٹی ون پوٹی کیا ہے سیسٹولیک بلیٹ پریشور اور دیسٹولیک بلیٹ پریشور سہی تو یہ تو ہو گیا نارمل نارمل میلیو کون سے تقریبا وان ٹوینٹی سے لے کر وان ٹوینٹی فائب تک اور اینڈ اپ ٹو سیونٹی فائیب یا سیونٹی ٹو ایٹی اگر اس سے انکریز ہو جائے پھر اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن پیرو ہائپر ٹینشن کے مختلف سٹیجز ہیں اس کے مطابق اس کا نم اگر زیادہ انکریز ہو جائے یا توڑا انکریز ہو جائے اس بھی نا پھر ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے مختلف قسم سٹیج میں ڈیوائٹ کیا ہے صحیح اب کیا بلیٹ پریشر کیسے کہتے ہیں بلیٹ پریشر سے کہتے ہیں کہ پریشر ایکسرٹیڈ اندہ وال آف دا آرٹریس یا آندہ وال آف دا ویسن سے جو بلیٹ کا پریشر ہے وہ ایکسرٹ کڑے آندہ وال آف دا بلیٹ جو اس کے آرٹریس یا وین ہیں اس کے وائل کے اوپر جو پریشر اپلائے کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بلیٹ پریشر آرٹری بلیٹ پریشر یا مختلف قسم نائے میں اچھا تو اس میں آتا ہے کہ نارمل رینج تو ہو گیا ایک تو ہو گئی نارمل رینج ہو گئی سکن ہو گیا ہائپرٹینشن ہو گئی پھر تیس رہے کہ اس میں آتا ہے پری ہائپرٹینشن پری ہائپرٹینشن اس میں جب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ایمیو مرکری اگر بلیڈ پریشر سیسٹولک جو ہے نا ون ٹوئنٹی سے لے کر ون ٹرٹی نائن اینڈ ایٹی ٹو ایٹی نائن ڈائسٹولک اس رینج میں ہو تو پھر اس کو ہم بھی دیں پری ہائپرٹینشن پری ہائپرٹینشن میں کیا ہوتا ہے کہ پری ہائپرٹینشن ہم ویڈاؤٹ ڈرگز یا ویڈاؤٹ میڈیسن نیوز کے بغیر بھی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں میلچ کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی کے مطلب پیزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس کے بنا پر پورٹ سے کرتے ہیں تو اس کے لئے اتنا ضروری بلیڈ ڈرگز ضرورت نہیں ہوتی تو پھر اس کو ہم کیتے ہیں پری ہائپرٹینشن سہی پھر اس میں آتا ہے کہ ہائپرٹینشن کے سٹیجز ہائپرٹینشن ون سٹیج ون سٹیج ٹو پھر اس میں آتا ہے کہ یہ تو ہو گئے ہائپرٹینشن سٹیجز اے بی اس کے سٹیجز سٹیج ون کیا ہے کہ ون فورٹی سے لے کر ون پیپٹی نائن تک سٹولک نائنٹی ٹو نائنٹی نائن تک صحیح یا تک اگر ڈیسٹولک ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ہائپرٹینشن سٹیج ون یہ اتنا خطر خطرناک ہے لیکن اس کے مطابق اس کے کمپیرزن کے مطابق اتنا نہیں ہے پھر اس میں آتا ہے سٹیج ٹو سٹیج و میں کیا ہے اگر بلٹ سٹولک جو ہے نا وہ کیا ہے ون سکسٹی سے تلوڑا سا زیادہ ہو جائے صحیح ون ایٹ تک نیر ہو جائے اور یہ جو ہے نا ہنڈر تک ہنڈر یا ہنڈر سے تلوڑا سا زیادہ ہو جائے پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا سٹیج ٹو ہو گیا اب سٹیج ٹو بھی تلوڑا سا اتنا اتنا کرٹیکل نہیں ہے بنسبت ان امرجنس کرائسز ہیپرٹینشن تو ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہے امرجنس ہو سکتا ہے ایون ڈیت بھی ہو سکتی ہے اس سے اگر سٹولک جو ہے نا ون ایٹی سے لے کر ون ایٹی سے کیا ہو جائے انکریز ہو جائے اور یہ بھی جو ہے نا سٹولک بھی ہنڈر سے کیا ہو جائے انکریز ہو جائے پھر اس کو ہم کہتے ہیں امرجنس کرائسز بھی اس کا کہتے ہیں صحیح اس کے لئے امیڈیٹ ٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو ہو گئے سٹیجز نارمل ویلیو آو اس کے بعد کیا ہو گئے کہ ہائر پٹینشن سٹیجز ہو گئے پری ہائر پٹینشن کیسے کہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویلیو یاد کرنے ہے کہ اگر کوئی آپ سے پھوچ لے کہ سٹیج ون کی رینج بتائیں سٹیج ٹو کی رینج بتائیں امرجنس کرائسز کا کون سا رینج اس کو ہم کس بینا پر کیا کریں گے سہین اب پیرو آتے ہے میجر ایفیکٹ آب بلیڈ پریشر اچھا اب بات کرتے ہے بلیڈ پریشر کیا ہے کارٹی آوٹپوٹ اینڈ فریفرل ریزیسٹنس اب یہ کوشن کیا ہے کارٹی بلیڈ فریشر برابر ہے کارٹی بلیڈ پریشر میں نے کہا کہ پریشر اگزرٹ آندھ بلیڈ جو آندھ آرٹری جو ہے جس کے جو آرٹری کے جو بلیڈ پریشر اگزرٹ کرتا ہے آندھ 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 اس کو ہم کہتے ہیں بلیڈ پریشر بلیڈ مدلہ جو خون ہے پریشر مدلہ اس پریشر بلیڈ پریشر اب اچھا کارڈک آوٹپٹ کیسے کہ بلیڈ ایجکٹ پر منٹ کتنا بلیڈ پر منٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہے کارڈک آوٹپٹ اگر کارڈک آوٹپٹ زیادہ ہے تو ہارٹ ریڈ زیادہ ہوگا کانٹک ٹھلٹ زیادہ ہوگی اس کے منا پر کیا ہوگی کہ پریشر بھی زیادہ ہوگا پھر آتے ہے پھر ریزیسٹن آپ کو پاتا ہے جو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے کہ ذرکیب کارڈ ذرکیب ورک کرتا ہے مزاہمت جو ہے وہ گرہی ہے بلیڈ ویسل ہے اگر یہ تو نارمل بلیڈ پلو کرتا ہے اگر اس میں توڑا سا کیا آجائے کہ اس میں ریزیسٹن آجائے صحیح اس میں توڑا سا ریزیسٹن آجائے یہاں پر کٹ ہو جائے یہاں پر پلگ ہو جائے مطلب جو خون ہے وہ کیا ہو جائے کلات ہو جائے تو یہ کیا ہو گیا ریزیسٹن شو ہو گئے تو اس کو کہتے پریپری ریزیسٹن تو یہ کیا ہو گیا ریزیسٹن شو جو ریزیسٹن شو ہو گا اس کو کہتے کہ پریپری ریزیسٹن سی اس دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کیس میں ہم کیا رہے بلڈ پر شکرات ہے پھر کارڈک آوٹپوٹ کب زیادہ ہوگا کارڈک آوٹپوٹ کب کم ہوگا پھر زیادہ ہے کنڈکٹیلیٹی جو ہرٹ کی کنٹریکشن ہے اگر وہ کیا ہے زیادہ ہے تو کارڈک آوٹپوٹ زیادہ ہوگا اگر کنڈکٹیلیٹی کم ہے تو کارڈک آوٹپوٹ ہوگا کم ہوگا پیلنگ پریشر پیلنگ پریشر کے کون سا ہے پیلنگ پریشر ایسا پریشر ہے اگر یہ کیا ہے وال آرٹری ہے اور ہرٹ ہے چھمبر ہے نا اگر یہاں پر کیا ہو جائے کہ یہاں پر پریشر کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے اگر پریشر اپلائی کر لیں یہاں سے بلٹ جو ہے وہ کیا زیادہ ہوگا اگر یہ زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا آٹپٹ زیادہ ہوگا کیونکہ یہاں پر چمبر ہے چمبر سے پھر جو ہے نا کیا ہوگی صحیح اب یہ تو ہوگا یا کی اس کے لئے آٹپٹ کے لئے تین چیزیں نیوڈیڈ ہیں پھر پریشر کے لئے ہوتا ہے بلیڈ والیم اگر بلیڈ والیم زیادہ ہے تو کیا ہوگا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اس کے لئے بھی تو پکٹر انوال ہے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اب پھلا آتے ہے کہ وین کنٹرکٹ یا وین شاٹ ہو صحیح اگر وین کنٹرکٹ ہو جائے وین شاٹ یا ہم کنٹرکٹ ہو جائے سمال ہو جائے صحیح تو پیلنگ پریشور انکریز تو پریشور پیلنگ کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کنٹرکٹ لیٹی زیادہ ہوگی ہرٹ ریٹ زیادہ ہوگا ہرٹ ریٹ زیادہ ہوگی کارڈ آٹپوٹ زیادہ ہوگا اس طرح وین وین یا ہرٹ زیادہ ہوگا بلیٹ پریشور زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اگر نارملی جو اگر مثال وین ہے یا آٹریز ہیں وین ہے پر اگر پائیف ایمیل پر منٹ بلیٹ پاس ہوتا ہے پر ایمیل بلیٹ پیشور ہے اگر یہا پر دوسرا میں لے لے اس کی دائمیٹر کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے تو یہ پر منٹ جو ہے نا پر منٹ کیا ہو کرتا ہے بلیٹ کو پاس ہوتا ہے تو بلیٹ پیشور کیا ہوگا ون فوٹ ایمیل مرک دائمیٹر زیادہ ہوگا بلیٹ والیم زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا بلیٹ پیشور کیا ہوگا اچھا اب یہ سارا بلیٹ کون کرتا ہے میرچ کون کرتا ہے اس کے لئے درکار ہے بیرو ریسیپٹر ایک درکار ہے اور دوسرا ہے سیمپتیٹ نروس سسٹم اس میں کیا آتا ہے کہ رینین انجیو ٹینسونوجین آلڈو سٹیرول سسٹم یہ انوال ہوتا ہے صحیح تو اس کے لئے کون کون سامت ہے رینین انجیو ٹینسونوجین آلڈو سٹیرول سسٹم یہ میجر ہے یہ کیا ہے میجر ہے یہ کنٹرول کرتا ہے صحیح اب اگر ہم نے بی پی کو ریگولیٹ کرنا ہے تو ہم نے دونوں پر کیا کرنا ہے پوکس کرنا ہے بیرو ریسیپٹر ہے اور پیر اس کیا ہے سمیتر اگر اس کو ہم کانٹرول کریں گے تو بی پی کیا ہوگا نارمل ہوگا اگر اس کا ہم سے کیا ہو جائے تو کیا ہوگا اس میں بلکل کیا ہوگا کہ سمیتر اگر ہر بی پی زیادہ ہوگا صحیح تو ہم نے اگر بی پی کو کیا ہے منتائز کرنا ہے یا ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم دیکھیں گے کہ یہ دون سسٹم ذرکار ہے پھر اس کے لئے اگر بی پی ہے ہیپرٹینشن ہے تو پھر اس میں ہم دیکھیں گے دو پی کر ہے نا اگر ہم دیکھیں گے کون سا مسئلہ ہے ریٹ زیادہ ہے یا کانٹیک ہم اگر ہم پتا بلی میں مسئلہ ہے تو ملے بھی تو ہوگا پھر اس کے مطابق ہم کریں گے میڈیسن دیں گے اگر ہم پتا چل جائے کہ کانٹیک ٹیلٹی میں مسئلہ ہے ہارٹ میں تو پھر اس اس کے مطابق ہم کیا کریں گے ٹریٹمنٹ lobbying教 اچھا بیرو ریسپٹر کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں بیرو ریسپٹر ہٹ کے اوپر جو ہے نا بیرو مدلہ جو پریشر کے لئے ریسپٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیرو ریسپٹر جو پریشر کو کیا کرتا ہے سینس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے بیرو ریسپٹر ہے صحیح بیرو ریفلکس is a hemostatic صحیح بیرو ریفلکس جو ہے نا وہ کیا hemostatic management کرتا ہے اگر بیرو پریشر زیادہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے اگر بلیڈ پریشر جو ہے نا وہ زیادہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے کم کرتا ہے مطلب یہ جو ہے نا hemostatic condition کو maintain کرتا ہے بلیڈ پریشر کو اچھا اب ایک انزائم ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینین انزائم یہ کس سے ریلیس ہوتا ہے کیڈنی سے کیا ہوتا ہے سیکریٹ ہوتا ہے انجیوٹ انسلویجن رینین جو ہے نا صحیح اب میجر اپکٹ ہے انجیوٹ انسلویجن ون این ڈو ٹو جو ہے نا وہ کیا ہے مین کازز ہے مین کازز ہے آپ بی پی دا اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا بات کریں گے اگر پہلے تو بات ہے کہ لیور ہے موسیقی